ولید بن عبد الملک حرم میں آیا اس کے دل میں خواہش تھی کہ حجر اسود کو ہاتھ لگاؤں لیکن رش اتنا تھا اور کوئی جتنا بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے محبت اور عقیدت جو حجر اسود سے لوگوں کو ہے وہ بادشاہ تو پھر بہت پیچھے چلا جاتا ہے لوگ حجر اسود کے ساتھ کھڑے تھے اسے بوسے دے رہے تھے دعائیں کر رہے تھے تو ولید بن عبد الملک نے یہ دیکھا دل میں خواہش تھی کہ میں حجر اسود کو چوموں لیکن قریب نہیں جا سکتا تھا اتنے میں پیچھے سے حضرت امام زین الابیدین آ گئے حضرت امام زین الابیدین تشریف لائے تو حجر اسود پر جتنا رش تھا لوگ یوں لائنے بنا کر کھڑے ہو گئے حجر اسود کو چھوڑ کر حضرت امام زین الابیدین تشریف لائے آپ حجر اسود کے قریب گئے آپ نے ہاتھ لگایا بوسہ لیا حجر اسود کا کھڑے ہو گئے والید جو بادشاہ ہے اس دور کا وہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میں آیا تو کوئی نہیں ہٹا اور یہ بزرگ آئے تو سب ہٹ گئے راستہ بن گیا آپ اتنی دیر کھڑے رہے تو ولید بن عبد الملک کے ساتھ ایک درباری شائر تھا فرزدک جس کا نام تھا تو ولید بن عبد الملک نے حکیر سمجھ کر اور حکارتن پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے جو آیا اور سب کچھ ہو گیا لوگ ہٹ گئے جانتا تھا ولید کے یہ ہیں کون لیکن کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی کو حکارت کی نیت سے دیکھنے کے لیے فرزدک کا جوش ایمانی بڑا اس کا ایمان جوش ماننے لگا اور فرزدک نے پورا قصیدہ لکھا حضرت امام زین اللہ لابیدین کی شان اسی وقت کھڑے کھڑے اور حرم میں کھڑے ہو کر ولید بن عبد الملک کو پورا قصیدہ سنایا وہ اس نے قصیدہ اس طرح لکھا ہے وہ کہنے لگا اے ولید بن عبد الملک ایک تو ہے اور ایک یہ ہے تجھے تو یہاں ایسا لگتا ہے کوئی جانتا نہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ حرم کے درو دیوار تو دور کی بعد خان کعبہ کے اینٹے اور پتھر بھی انہیں جانتے ہیں سب انہیں جانتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے سنگریزیں انہیں جانتے ہیں اور تو کیا پوچھتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے یہ فاطمہ تو زہرہ کے بیٹے ہیں حاضب نفاطمہ تا انکنتا جاہلا اگر تو جاہل ہے تجھے نہیں معلوم تو سمجھا کہ یہ فاطمہ تو زہرہ کے بیٹے ہیں اور یہ ہیں کون بجدہی انبیاء اللہی قد خطیمو یہ وہ ہیں کہ جن کے جدہ امجد پر جن کے نانا جان پر اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے جن کے نانا کو اللہ تعالی نے خاتم النبیین بنایا ہے خاتم النبیین حاضر تقیی النقی صاحب العلم فرمانے لگا فرزدک کہنے لگا ولید یہ وہ ہیں جو متقی ہیں پریزگار ہیں خود صاف ہیں صاحب العلم اور ان کی شان اور شوکت کے جھنڈے زمینوں پر نہیں ہیں آسمانوں پر لہرایا کرتے ہیں جب یہ پورا قصیدہ فرزدک نے سنایا ولید بن عبد الملک کو تو وہ تو ویسے ہی غصے میں کھڑا تھا کہ میرے ساتھ مجھے پروٹوکول نہیں دیا گیا ان کے لیے یہ سب کچھ ہوا تو اس نے حکم دیا کہ اس فرزدک کو جیل میں ڈال دیا جائے اسے بیڑیاں لگائے جائیں جیل بھیج دیا جائے اب فرزدک کو ہتگڑیاں لگیں بیڑیاں لگیں جیل بھیج دیا گئے حضرت امام زین اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے خبر پہنچائی کہ فرزدک نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا تھا ولید نے اس قصیدہ لکھنے کی پاداش میں فرزدک کو جیل بھیج دیا ہے تو حضرت امام زین اللہ عبدین نے اپنے خادم کو بلایا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی دو تھیلیاں دیں سونے ہیر جواہرات سے بھری ہوئی دو تھیلیاں دیں اور کہا یہ فرزدک کو جا کر دے دینا اور کہنا کہ ہماری طرف سے قبول کرو تمہیں ہماری وجہ سے اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ تمہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے وہ خادم وہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر حضرت امام زین اللہ عبدین کی طرف سے وہ تھیلیاں لے کر فرزدک کے پاس گیا فرزدک کو جا کر وہ تھیلیاں دیں فرزدک نے وہ تھیلیاں چومی اشرفیاں چومی اور چوم کر کہا میری طرف سے امام زین اللہ عبدین کو واپس کر دینا اور ان سے کہنا پوری زندگی درباری شاعر رہا ہوں بادشاہوں کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے لیے سرداروں کے لیے قصیدے لکھے ہیں اور اس کے بدلے میں مجھے بہت معلوم اسباب سونے چاندی کے سکے ملے ہیں لیکن خدا کی قسم حرم میں کھڑے ہو کر جو آپ کی شان لکھی تھی صرف آپ کی نانا جان کی شفاعت کے لیے لکھی تھی صرف اسی نے لکھی تھی کہ شفاعت مل جائے